ناظرین اکرام اسلام عوامی ٹائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے آج آپ کو بتا دے کہ آل انڈیا سنی جمعیت علماء کی اور سے مدنپورا ممبئی کے اندر میں ایک اصلاحی معاشرہ نام سے ایک میٹنگ کا آئیوجن کیا گیا منعقد کی گئی جس میں جناب معین المشاہد جناب معین میاں صاحب قبلہ کی سرپرستی میں سبھی علماء اکرام نے شرکت کی اور اپنے اہم خیالات کا اظہار کی نام ہو یا نہ ہو کہا ہم ہونا چاہیے ہم کو آجیں بڑھنا چاہیے اصلاح ہاتھ دیں ہمارے علمان اکابری نے اس مٹنگ میں یہ تحقیق کیا ہے کہ اپنے مسجد کے ممبروں سے اصلاح معاشرہ کی تحریک کو عام کریں گے الحمدللہ رب العالمین یہ کام تو ممبروں سے جانے تھا اس میں اور تیزی لے آئیں گے انشاءاللہ علماء اکرام جو ہے وہ میدان عمل میں اسلامی اخلاق و عذاب پر کام کر رہے ہیں اب یقین ہے وہ جو معاملات ہیں جس سے نوجوان زیادہ متاثنے ہیں جیسے نشاہ ہے اور دیگر پرا بات ہے اس کو خاص معامل بنا کر وہ میدان عمل میں آئیں گے جیسے کہ دارلو میں اور مداری سے دینی مداری ہے اس کا اپنی مداری سے سنپرستی میں ادھارے چلتے دارلو میں اس کا سبہ ملے کا فارغ ہوتے ہیں اس کا فارغ ہوتے لیکن ہے کہ جاہاں کر دیکھا انگلیش ویڈیاں یا انگلی تعلیم میں کافی زیادہ کچھے ہو دے ہیں پراغب کی امارت ہیں اس مداری سے نکلتے ہیں اور جگہوں میں کلاش کا تو نہیں ملتے ہیں دیکھیں اب مدارس میں بیداری آئی ہے مدارس کے طلبہ نائٹ اسکولوں میں جاتے ہیں اور بہت اچھا ریزلٹ وہ لارہے ہیں تو یقینا انشاءاللہ ہر دوسرے روز بچے جو ہے اس کی تعلیم کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں اور خود مدارس کے ذمہ داران بھی جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور اس کا انشاءاللہ مستقبل میں اچھا ریزلٹ آئے ہیں اسلحہ معاشرہ کے تعلق سے اسلحہ معاشرہ کے تعلق سے اسلحہ معاشرہ کے تعلق سے تمام علماء قابلین نے اپنے اپنے تاثرات رکھے اور یہ اہد لیا کہ انشاءاللہ گلیوں میں محلوں میں علاقوں میں جا کے اسلحہ معاشرہ کی تحریک کو عام کریں آوامی ٹائمز کے ذریعے سے کیا محسس دینا چاہے گے نوجوان طبقہ کو دھوکے آج کل کے نوجوان طبقہ نشے میں دھوڑے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی تفرافات میں دھوڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی سب سے پہلے تو میں آل احمد یا سنی جمعیت العلماء کے صدر محترم خضرت محمد مشایخ پیر تریتب حضرت مولانا سید اشرف اشرف مجیلانی کچھو جوی کی خیلت میں ہم یہ تقریب پیش کرتا ہوں گی آپ نے جو ضرموں کی امانت کو یہ شرب بخشا اور صدارت سے آپ نے جو علماء اہلسلت کو خوصلہ عطا فرمایا رب تبارک و تعالی ہمیں اور سارے علماء کو سنی جمعیت العلماء کے زیر جوہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمایا جہیز کے تعلق سے جہیز کے تعلق سے کیا میں عرض کروں بس جہیز مانگنا یہ ایک بھیق ہے اور جہیز مانگنے واتن کو چاہیے کی عوام میں اور معاشرے میں اپنے آپ کو بھکھاری مت باور کرائیں کیونکہ جہیز مانگنا یہ اہل علم اہل دالش معاشرے میں ایک محذب بھیق مانگنا ہے بہت 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 ب ہمارا مت شکریہ ایسا ہے کہ اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہر زمانے میں رہے ہیں لیکن موجودہ دور میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہے ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے برائیاں معاشرے کے اندر داخل ہو گئی ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اس پر انیشیٹیو لیں اس پر اقدام کریں اور یہ برائیاں جو ہے گھر گھر جا کر لوگوں کو ان برائیوں کے نقصانات سے آگاہ کریں اس سے خود اپنی ذات اپنا سماج اور اپنا مذہب کس حد تک بدرام ہوتا ہے یہ لوگوں کو بتائیں ساتھ ہی ساتھ اپنے لوگوں میں مذہبیت پیدا کریں بالخصوص اپنے جو نئی جینریشن نے یوج کی نوجوانوں کی ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو برائیوں کے مذہر اثرات کے تعلق سے بتائیں تو یہ سب چیزیں اگر ہم کریں گے اور ہم تھوڑا بھی اس میں کامیاب ہو سکے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گی اور جو معاشرے میں برائیاں بیدہ ہو رہی ہیں یہ ہو چکی اور جس کے وحیث معاشرہ اور مذہب سب بدنا ہو رہا ہے انشاءاللہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جاتے سے آگے چل کر کے مداری سوڑ کا بخ کی املا کے اس معاملے میں بیدہ ایک کلک موضوع ہے ہماری پریاریٹی تو یہ ہوگی ہماری ترجیم کے بخ بوٹ کی زمین اوپر جس طرح سناجائز قبضے کیے گئے ہیں اور انکروچمنٹ کیے گئے ہیں سب سے پہلے ہم اسے ختم کریں اس سلسلے میں پہل ہو چکی ہے مزشتہ پہلی میٹنگ میں اس سلسلے میں پہل ہوئی تھی اور ہم نے کچھ ایفائیات دس کرائیں اور اس پر الحمول اللہ کارروائی بھی ہوئی اور اس کے علاوہ ہم زیادہ سے زیادہ سوسائیٹیز کا ریجسٹریشن کروائیں گے درگاہوں کا مساجد کے قبرستان کا ایک میٹنگ میں ایک سو تریشت ریجسٹریشن ہوئے پہلی میٹنگ میں اگر اس طرح سے ہوگا تو بخ بوٹ کا ریوینی اوپڑے گا اس کے پینٹیوشن پڑے گا اور بخ بوٹ کو زیادہ کام کرنے کے وسائل ہوئی آؤں گے اور کام کرنے کے مواقع نہیں لیں گے انشاءاللہ تو ہماری کوشش ہوگی بہتی شفافیت اور بہتی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بخ بوٹ کا کام ہوتا رہے اور بخ بوٹ کی آمدنی بڑے اور اس کا استعمال اس آمدنی کا استعمال ملت کی فلح میں ہو مبارک بات ایک سعید بھائی کو پہنائیں ایک تنہی تنہا شخص نے ناموسے رسالت پر بند کرا کر پوری دنیا سنیت کو پیغام دیا اللہ تعالی ان کو قائد ملت کو زندگی دے ایک وقت تھا کہ آپ دوسروں کو فالو کرتے تھے آج آپ کے بند میں دوسرے آپ کو فالو کر رہے ہیں اور وہ حالث دین و سنیت کا جو اخلاص آپ کے اللہ تعالی مذہر کرامات مفتی آزم این کو زندہ رکھے سلامت رکھے آپ کے ساتھ رکھے ان کا سایہ تازر سلامت رکھے نارا یہ تکبیر نارا یہ رسالہ علم اہل سنہ مسلح کے علا حضرہ حضور قائد اہل سنہ حضرت مستی شفیق و رحمان صاحب قبلہ جن کے تعلق سے علامہ قبرو زمان صاحب قبلہ نے ہم سے فرمایا تھا کہ کام دین کا سنیت کا یورپ میں آپ کے ذریعے ہوا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ نارا یہ تکبیر نارا یہ رسالہ علم اہل سنہ مسلح کے علا حضرت حضور قائد اہل سنہ حضور قائد اہل سنہ جو دین کا کام مالک میں انجام دے رہے ہیں نارا یہ تکبیر نارا یہ رسالہ علم اہل سنہ مسلح کے علا حضرت حضور قائد اہل سنہ حضور قائد اہل سنہ حضور قائد اہل سنہ جو دن رات اپنا قیمتی وقت دفتر میں دیتے ہیں اور جب سے ہم نے ذمہ داری سمالی یقیناً عملی طور پر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ نوری صاحب ربعہ کر رہا ہے اور ہمارے اقابلین کے دلیلہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر انہوں نے اس میٹنگ کو طلب کیا یہ خوشی کی بات ہے اصلاح معاشرہ نارا یہ تکبیر نارا یہ رسالہ علم اہل سنہ مسلح کے علا حضرت حاجی صاحب حاجی برکا 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 صاحب حاضر آئیے حاضر آئیے حاضر آئیے اور آج حضرت اللہ خالیم الرحمن نوری صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہمیں خاص طور پر جلوز وحسیہ کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ دین کو دین انہوں نے نہیں سمجھا رات پرات نہیں سمجھا نارا یہ تکبیر نارا یہ رسالہ علم اہل سنہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جو گفتگو ہوئی ہے یہ ریپیٹیشن اس میں نہیں ہوا ہے کہ یہ ہو یہ ہو ہر فرد نے اپنی خود ایک الگ گفتگو کی الگ آئیڈیا پیش کیا الگ تجریف پیش کی یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ معاملہ ماشاءاللہ بہت پھیلا ہوا ہے مگر مولانا سید اتھر علی صاحب نے جو فرمایا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے یہ کام شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر آدمی اپنے گھر سے کام شروع کرے گا تو بہت ہی جلدی اس کام کو ہم کر پائیں گے مفتی صاحب نے فرمایا مفتی زمیر صاحب نے کہ علماء کو عیماء کو چاہیے کہ وہ محلے محلے جا کر لوگوں کو ترغیب دیں اور اس کے طرف مائل کریں حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ عشق رسول ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ ہم اپنے جوانوں کے اندر اپنے بچوں کے اندر پیدا کر دیں تو تمام مسائل کا حل ہی عشق رسول میں ہے سنت مصطفیٰ میں یہ چیز پوشیدہ ہے حضرت نے اشارہ کیا کہ سنی جمعیت العلماء کے جھنڈے پر جو ہے یا رسول اللہ کا نعرہ ہے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قیسر باغ میں کانفرنس ہوئی اور اس میں پرچم کشائی کی رسم جو ہے وہ سید العلماء نے ادا کی تو سید العلماء نے فرمایا کہ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ یہ کہہ کر سید العلماء نے پرچم کشائی فرمائی تھی تو ماشاءاللہ بہت ہی کام کی باتیں ہوئی ہیں اور موین المشائق کی صدارت میں انشاءاللہ یہ جماعت بہت ہی پھولے پھلے گی اور آقابرین کی یاد تازہ کرے گی ابھی حضرت نے جو پروگرام بنایا کہ اسیروں کی رہائی کے تعلق سے یہ ہماری جماعت کا پہلا کام ہوگا اور تو لوگ کرتے ہیں مگر ہماری جماعت کی طرف سے یہ کام پہلا ہوگا انشاءاللہ اگر ہم سب لوگ مل کر صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہیں مولی المشائق کو اللہ کا وزر اللہ نے ان کو بہت دیا ہے بہت نوادہ ہے مورالی طور پر فکری طور پر عملی طور پر ہم ان کا ساتھ دیں کہ حضرت جب بھی آواز دیں ہم پہنچیں اس طریقے سے ہماری جماعت میں ایسا قائد یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کا مقدر ہے کہ برسوں کے بعد ہم کو ایسا قائد ملا ہے عملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور اسی طریقے سے سنیت کا مسلک کا مسلک عالی حضرت کا اور اسلاء معاشرہ کا کام ہوتا رہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو تحریک ناموسی رسالت کے تعلق سے حضرت نے پہل کی اور اس بات کو اتنا پھیل آیا اتنا پھیل آیا کہ ابھی مولانا سید عطر علی صاحب نے فرمایا مولانا نوری صاحب نے فرمایا کہ اہل سنت کے تو لوگ ہی ہیں بلکہ اغیار بھی اب ہمارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہیں اور مجبور ہیں اس کے رسالت کا مسلہ ایسا ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تحفظ ناموسی رسالت کے نام میں پہلے ہیں الحمدللہ اور آپ حضرت دعا فرمائیں کہ آج میں شریف میں رجب کا جو غریب نواز کا عرص ہوتا ہے اس عرص میں بھی ہم ٹارگیٹ کریں تحفظ ناموسی رسالت کو میں یہ میسج پہنچے گا آپ حضرت اس کے اندر دعا کریں کہ وہ کانفرنس تحفظ ناموسی رسالت کانفرنس بموقع اور سے غریب نواز ہو انشاءاللہ آپ حضرت سے دعا کی گزارش ہے کہ اس مشن کو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تحفظ ناموسی رسالت پر جو کام ہو رہا ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور جو وسیم رضی نماز اللہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کو بینڈ کرنے کی بھی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت سے لے اور اس کی گرستاری بھی انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ بس میں آپ تمام حضرات سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات آل انڈیا سننی جمعیت علماء کا ہر لحاظ سے تعون کریں گے اور اس کو اپنی جماعت سمجھیں گے اس کے ساتھ اپنا قلبی اور روحانی تعلق قائم کریں گے ابھی آپ نے درد بھری تخریر سنی حضرت مفتی اہلنڈ صاحب سے یہاں پر وہ وقابر علماء تشریف لائیں کہ آج ان کا نام لینے کے لیے ہم سبستے فقر کرتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں تو اپنے اوپر فقر کرتے ہیں وہ حضرات یہاں پر تشریف لائیں پاس بانی ملت یہاں پر تشریف لائتے تھے اور میٹنگیں ہوتی تھی اور اس پر عمل بھی ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہ دن پھر آئے گا کہ پھر یہاں پر سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور یہاں سے دین و سنیت کا کام زادہ زادہ ہوگا خدا حافظ یا انگرونے مسجد اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے کہ ہماری جماعت کے حسابی مکیانے ازام ہماری کبھی بھی نوائن نے بڑی اچھی باتیں کی اور تمامی علماء کرام نے بڑی بہت ہی مفید مشورے بھی دیئے اور بہت کارامت باتیں کی اور خاص طور سے حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمن صاحب نے جو اکابر کا اکابر علماء کرام کا ذکر کیا واقعی روح تازی ہو گئی اور اس میں جو ہے ایک ایمانی جذبہ اور والوالا پیدا ہوا جس انداز میں آپ نے نام پیش کیا ہمارے اکابر کا اور واقعی بخدا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ان علماء کرام کی روحانی فیوز آج آلن لیہ سنی جمع دلہ پہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا یہی وجہ ہے کہ آج اتنے دنوں کے بعد آج اتنے علماء جماع ہوئے اور اتنا شاندار محفیل ہو گیا یہ میٹنگ ہو گئی اور خاص طور سے حضرت نے جب سے صدارہ سمع لی ہے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں جس طرح پہلے ہمارے اکابر علماء نے یہ جماعت کو بلندی تک پہنچا ہے تھا اسی بلندی تک انشاءاللہ یہ جماعت پھر پہنچے گا انشاءاللہ تعالی اور آخر میں حضرت کی جو ہے کلمات خیر اور دعا کے بعد یہ میٹنگ کا اختدام ہوگا اور ساتھی میں کیونکہ ہم ایک بات ارز کر دیں اگر اجازت ہو تو کیونکہ وقت بورڈ ایک ایسا ہمارے ہامہراش میں ہے کہ اس میں ہمیشہ بچوں کی تعلیم اسری یا دینی دے دیتے ہیں مگر بچوں پر ہم تعلیم کے بجائے اگر تربیت پر زور دے دیں تو شاید یہ جو آنے والے مسئلے ہوتے ہیں ہماری بیٹی یا ہمارے بچے دوسروں کے ساتھ جا کر کے اپنے مذہب کو تبدیل کر دیتے ہیں ایسا نہ ہو تو جہاں ہم تعلیم دیتے ہیں وہی پر تربیت پر زیادہ زور دینا چاہیے ہم کو اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں نو سال سے لے کر کے اور سترہ اٹھارہ سال کی عمر جو ہوتی بہت پرخطر ہوتی ہے اس میں بچے بہک بھی جاتے ہیں ان عمر میں جب بچے پہنچیں تو ہمیں خاص طور سے ان پر نظر رکھنی چاہیے خصوصیت کے ساتھ دوپہر کا کھانا تو اسکولوں میں ہوتا ہوگا لیکن شام کا کھانا اور اس کھانے کے دوران ہم کچھ باتیں ان کو بتا بھی دیے اور اپنے گھر کا معمول یہ کر لیں کہ کوئی بھی ہمارا لڑکا ہو یا ہماری لڑکی ہو ہمارا بہن ہو یا بھائی ہو گیارہ یا دس کے اندر وہ گھر پہ آ جائے تو جب باہر وہ نہیں جائے گا تو یقیناً آوارگی سے دور رہے گا بےہودگی سے دور رہے گا اور جو خرافات ہے اس سے بھی دور رہے گا اور ہم اپنی مسجد میں کوشش کر رہے ہیں مسلیوں کو ہم نے اس کے رسول کے بارے میں ہم بتاتے رہے تحفظ نامو سے رسالت کے بارے میں بتاتے رہے اور ہمارے ہمارا نوجوان طبقہ جو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نشہ کا عادی ہوتا جا رہا ہے اس پر مٹگیں ہوتی رہتی ہیں اور نشستیں ہوتی رہتی ہیں مگر عملی طور پر ہم کیسے اس کام کو آگے بڑھائیں اور کیسے اپنے نوجوان طبقوں کو یا جو بھی اس میں ملویس ہیں ان کو کیسے قریب لائے جائے تو بڑے پیمانے پر انشاءاللہ آنے والے سنڈے کو ہماری سننی حلی جاو ماجیر میں عجرت کی سرپرستی میں ایک میٹنگ رکھی گئی ہے تو اس میں جتنے مسلیانے کرام ہیں ان کو بلائے گیا خات تو اسے سب رہیں گے اور یہ ہوگا کہ کیسے ان کو لائے جائے قریب تو اب اس میں ہم نے جو پیش کیا اور ہم نے جو ایک خاکہ بنایا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد کے جو قریب رہتے ہیں ایسے لوگ ان کے گھروں پر خود امام اور مسلیوں کے ساتھ ان کے گھر پر جائے بقیدہ بتا دیا جائے کہ ہم آ رہے ہیں اور لائے جائے اس بچے کو یا اس آدمی کو سمجھایا جائے سمجھا کر کے اس کو حوصلہ دیا جائے ہار سے یا فول سے اور مسجد کے مسلیوں کے سامنے اس کو بتایا جائے ساری باتیں اور وہاں اس سے کہا جائے کہ بھائی اب آپ ایک ذمہ دار آدمی ہو ابھی تک جو ہوا چھوڑ دو لیکن اب آنے والی زندگی آپ شریعت متحرہ کے مطابق اور شریعت پر آپ عمل کرو یقیناً اگر وہ اتنے لوگوں کے بیچ میں وہ وعدہ کر لیا تو اس کی گلہار پوشی کی جائے حفظہ ابزائی کی جائے اب ایک اگر ہم نے سدھار لیا اس کے ذریعے پھر دوسروں کو لو دوسرے سے پھر تیسرے کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیگ یہ سارا معاملہ ہو جائے تو یقیناً مشکل ہوگا اگر ہم نے محلے میں دو چار دس لوگوں کو صحیح کر لے گئے تو یقیناً ہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی اور رہی بات محجیدوں کا تو یقیناً اس سے بہت بڑا پیغام جا سکتا ہے اگر علماء کرام اور خصوصیت کے ساتھ ٹریسٹیان اعظام متحد ہو جائیں اور یہ سنی جمد الولماء سے ایک پیغام جائے کہ آنے والے جمعے کو اس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے اور امام اسی مسئلے پر گفتگو کرے اگر وہ امام نہیں کر سکتا دوسرے امام کو بلائے جائے لیکن وہ جو ایک روایتی ہماری تقریریں چل رہی ہیں وہ تقریریں یقیناً بند ہونی چاہیے ضرورت جس بات کے حالات حاضرہ پر اس ادبار سے تقریر کی جائے تاکہ عوام میں بہتے اور تقریر کرنے والا یقیناً وہ متعلق کر کے تقریر کرے کتابیں دیکھ کر کے تقریر کرے تو اس میں کچھ مواد ہوگا اور ہمارے جو بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ قریب آئیں گے اور ایسے طوفانے جو دھوادھار لوگ تقریر کرتے ہیں کئی وارسہ پہ پڑھ لیا کئی سن لیا چلتے پھرتے اس طرح اگر تقریر کرتے ہیں تو یقین عوام قریب نہیں بلکہ دور جائے گی لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر ہمیں تربیت زیادہ تربیت پہ زور دینا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ اللہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی حبیبہ الكریم اما بعد درود پاک فرنے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلیم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ابھی تک مجھ سے قبل جن جن علماء کرام نے جو گفتگو کی میں تقریبا سبھی کی گفتگو سے متفق ہوں لیکن ایک بات میں اپنے ذمہ داروں سے عرض کرنا چاہوں گا اور خاص کر اپنے معانا محمد عمر نظامی صاحب سے کہ مسجدوں سے جس طرح سے کام کرنے کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے یقیناً ہونا چاہیے لیکن بیچارہ امام بیچارہ ہے ٹرسٹیوں کا مارا ہے امام آزاد نہیں ہے سمجھے آپ اکثر و بیشتر ممبئی ہی نہیں یوپی اور بیہار بھی اکثر و بیشتر جاہل و جو حال گمار اللہ ماشاءاللہ ٹرسٹی ہیں ہاوی ہیں حق بات اگر بولتا ہے تو سب سے پہلے وہ مخالف ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کب اس کو نو دو گیارہ کر دیا جائے بہت ساری مثالیں ہیں خود میرا اپنا معاملہ ہے میں کبھی روایتی تقریر کا آدھی نہیں رہا اور جو آج بیداری الحمدللہ آپ حضرات علماء آج کہہ رہے ہیں میں یہ باتیں پچیس تیس سال سے کہہ رہا ہوں ابھی دو ڈھائی سال پہلے میں نے پڑھا کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں دامہ ذلہ العالی نے فرمایا کہ ایک چادر ہونی چاہیے وہ نے اس پر عمل بھی کرایا اپنے یہاں تو ماشاءاللہ تو شیخ الاسلام نے کہا تو چاروں طرف سے اس پر واہ واہ بہت اچھی بات ہے آلہ حضرت کا یہی فتوہ ہے حضرت نے فرمایا اور میں یہ بات تیس سال پہلے کہہ چکا ہوں صرف خالی حافظ بنا دینا عالم بنا دینا مولوی بنا دینا یہ صرف کافی نہ ہوگا حالات حاضرہ اور ضرورت کے مطابق ہم جو ملک میں رہتے ہیں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی کم از کم دسویں تو زمین ہے دسویں پاس موجودہ دور میں گویا کے فرش ہے اور بارویں سیڑھی ہے زینہ ہے بارویں کے بعد ترقیوں کے زینے آگے شروع ہوتے ہیں بارویں پاس بھی کوئی مطلب نہیں ہے آج کے دور میں تو یہ ہونا چاہیے دوسرے اپنے بچوں پر بات تربیت کی آئی حضرت مولانا اجاز القمر صاحب نے تربیت کے بارے میں کہا یقیناً اس بات کو ماں باپ اگر اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں تعلق سے حل چل پیدا ہو رہی ہے اور ہمارے علماء میں اگر ہمارے علماء اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے میں مولانا خلیر رحمان نوری صاحب کو اس بات پر مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے حضرت کے مشورے سے اس شاندار عنوان کا انتخاب کیا اور علماء کو مدو کیا اور آج بارہ پندرہ پچیس علماء سہی لیکن انشاءاللہ کل بارہ سو پندرہ سو پچیس سو علماء آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کا یہ پیغام انشاءاللہ کل ہن سطح پر سنا جائے گا اور اس سے عمل در آمد ہوں گا لیکن اخیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بھی اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں جہز رسوم بیجا رسوم یعنی مہندی حلدی جیسے ہی یہ واتس اپ پر میسج آیا دل بہت خوش ہوا کہ الحمدللہ سنی جمعیت العلماء کے زیر ساہے یہ کام بھی ہوگا یہ تو اب تک ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سنی جمعیت العلماء کے ذریعے صرف ایک جلوس نکلتا ہے عوام میں بھی یہی بات مشہور تھی کہ سنی جمعیت العلماء کے ماتحد جو ہے صرف ایک سال میں ایک جلوس نکلتا ہے یہ جو آپ نے بیڑا اٹھایا الحمدللہ یہ بہت ہی خوش آئند ہے اور میں اپنے اکابر بالخصوص مہین المشائف کو قائد ملت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ معاشرے میں جو کام ہوتا ہے اسلاح معاشرہ کا کام فردن فردن تو بہت کم ہوگا فردن فردن کام کرنے کی کا اثر جو ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے اجتماعی طریقے پر ایک تحریک کے طریقے پر کام کریں تو وہ کام زیادہ موثر ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے اس سلسلے میں آپ تمامی حضرات کو الحمدللہ کافی معلومات ہیں تجربہ بھی ہے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا الحمدللہ یہاں اپنی اس علاقے میں مدنپورہ کے اس سرزمین پر آنے کے بعد سے میں صرف اور صرف تحدیث نعمت کے طور پر اور تمام علماء اور اکابیر حضرات سے دعائیں لینے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کام شروع کیا اس کا اچھا اثر نظر آ رہا ہے جمعہ کی تقریریں بھی جو حضرات سنے ہیں اس میں زیادہ تر اصلاح معاشرہ ہی کی تقریریں ہیں مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گوشہ جہیز ایک رسم بد اور لانت ہے وہاں شرکت ہوئی اور آج اس وقت شرکت ہو رہی ہے تو ممبئی آنا گویا وصول ہوا کہ میں یہاں پر ہوں اس سے بڑھ کر اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ہمارے ذاتی رشتے بھی اس سے بڑھ کر کے اہمیت نہیں رکھتے کہ ایک ایک آدمی سے ملنا معلوم ہے جواری ہے شرابی ہے ہر قسم کی برائیاں اس کے اندر ہیں ہم تو اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے ملنا پسند نہیں کرتے اس کو ایک بار قریب لائیے اس سے ملیے اس سے محبت کا اظہار کیجئے اس سے دھتکاری احمد اپنی دروازے سے وہ بھی محبت کا خواہش مند ہے آپ میں بہت ایسے لوگوں سے الحمدللہ ملتا ہوں آپ تہہ میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ بات وہ سامنے رکھے گا کہ کیا کروں معاشرے نے ہمیں دھتکار دیا کوئی قریب نہیں آتا ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ بھی محبت کا بھوکہ ہے پہلے آپ اسے محبت دیں قریب لائیں آپ کہیں میں نہ تاخیر کریں گے کردار سے اسلام کو تحریر کریں گے کردار سے اسلام کو تحریر کریں گے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا و یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ کلکم راعین و کلکم مسعول ان رعیته صدق رسول اللہ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اِهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ وَسَلِّمَ عَلَى سَيْدَنَا مَوْلَانَ مُحَمَّدٍ مَعْدٍ جُلِي وَالْكَرَمْ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ مُبَارِكُوا سَلِّم صلاةً تُحِبُ تَرْضَا بِأَن تُسَلِّي عَلَيْهِ صَلَاتٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ نِگَهِ بُلَند سُخَن دِلْ نَوَاز جَا پُرْسُو یہی ہے رخت سفر میرے کارماتے لئے حضور مول المشایخ دامت فعیزهم حضرت سیدہ ملت بانی وصدر رضا اکیڈمی اور اہل سنت کی عظیم مرکزی درسگاہ سنیدار المحمدیہ کے ناظمِ عالی حضرت مولانا الحافظ سیدہ تحلی صاحب قبلہ دامت فعیزهم ہمارے بہت ہی اہل سنت و جماعت کے سرمایہ اس دور کے عالموں کے لئے مشلِ را تاج الشورہ حضرت فریدی صاحب اور بہت سارے اکابرین علماء اہل سنت اور میرے ساتھیوں میرے عزیزوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی اچھی اور موسیر اور کار آمد باتیں اور آرہ کو آپ میں سمات فرما لیا حمد و سلات کے بعد سب سے پہلے تو میں کیونکہ ایک میں اپنے بزرگوں کا اور آپ سب بھی اپنے بزرگوں کے عقیدت من اور کفش بردار ہوں بیٹھے بیٹھے تین دہائی پہلے میرا ذہن اس روحانی منظر پہ گیا کہ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا دفتر ہے یہ وہ زمین ہے کہ یہاں ہمارے اکابرین اہل سنت وہ تو بہت پہلے رخصت ہو گئے لیکن اس درمیان پچھلے تین چار سال میں جو ہمارے علماء اکابر مدارس اور دعلم کے شوق الحدیث صدر مدرسین مدرسین معلمین علماء ایم اکرام تشریف لے گئے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ آج نگاہیں ہماری طرس رہی ہیں ان کو چہرے کو دیکھنے کے لئے لیکن ان کو کون اب دیکھ سکتا ہے اب تو وہ دوسری دنیا میں تشریف لے گئے سنی جمعیت العلماء کے وہ تمام بانیان وہ تمام قائدین جنہوں نے اہل سنت اور جماعت کی دستگیری فرمائی آپ پہ واضح ہے میں ورڈ اسلامنگ مشن یورپ کی طرف سے اور اس کے قائدین کی طرف سے حسد موین المشایخ دامت فیضوہم کی بارگاہ میں خراج اقیدت پیش کرتے ہوئی حدیع تبریک پیش کرتا ہوں کہ رب تبارک وطالہ نے آپ کے ذریعے اس جماعت کو آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کو خیات نو اتا فرما دیا ہے اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمام ہمارے اسلاف ہمارے وہ تمام بزرگان دین یہ مت سمجھیں ہم کچھ نہیں ہیں ہم اپنی نسبتوں سے باقی ہیں ان بزرگان دین کی نسبتوں سے باقی ہیں وہ چہرے ہمیں یاد آ رہے ہیں بمبئی کی سرزمین پر حضور اشرف العلماء حضور شہید راہ مدینہ اور دیگر یہ اکابیرین اہل سنت جنہوں نے زمین پہ بیٹھ کر کے آج جو سنیت کی جوگ جگائی ہے آج بھی اس تاریخ زدہ محول میں اس کی کرنے اور اس کی روشنی بکھری نظر آ رہی ہیں اسی بنیاد پر ہم زندہ ہیں ان تمام بزرگوں کی روحیں اور ان کے فوضات ان کے تصرفات حضرت کی طرف متوجہ ہیں میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ موہ کے سامنے کسی کے لئے گفتو کی جائے لیکن آپ میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں دوستو قیادتیں ہمیں اور آپ کو ایسے موثر نہیں ہوتی ہیں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے تب جا کر کہ کہیں دنگ مگاتی ہوئی کشتی ساحل مراد پہ پہنچتی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے سب پر آپ حضرت ناظمی آلہ صاحب سیدے ملت خاموش ہیں لیکن ان کی خاموشی میں دریہ کی موج بھی موجود ہے آپ سب متفق ہیں کہ ایک عرصے سے حضرت مہین ملت اللہ ان کے سائے رحمت کو سائے عادفت کو اہل سنت پر صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر قائم و دائم رکھے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے بزرگوں کو میں تو ایک بہت ہی مختصر سا اور ادنا خادم دین ہوں لیکن مجھے یہ موقع ملا ہے کہ دنیا سنیت کے ایک ایسے عظیم قائد جنہوں نے پورے یورپ و امریکہ میں اس لاح معاشرہ جس کو کہا جاتا ہے اللہ اکبر اس سے پہلے ان کے والدے بزرگوال نے اور ان کے بعد انہوں نے زمین پہ اتر کر جس طرح سے دل سوزی سے زرف نگاہی سے جس طرح سے محبت سے اور جس طرح سے سخنے دل نوازی سے محبت سے اکابر کے اکرام سے اساغر پر شفقت کے ساتھ انہوں نے رہنمائی فرمائی میں علا روس اشہاد کہہ سکتا ہوں کہ یورپ کا معاشرہ مسلمانوں کا ہندوستان کے معاشرہ سے زیادہ اس لاپسیر ہے زیادہ بہتر ہے ان کے ہاں شادی بیعہ میں ان کے ہاں مگنی کے رسم میں ان کے ہاں تجہیز و تکفین میں ان کے ہاں اور دیگر دنیاوی معاملات میں جس طرح سے سادگی ہے اور جس طرح سے ان کے ہاں شریعت پر پابندی ہے ہمارے ہاں بہت کم نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء اہل سنت نے ایمہ مساجد نے ابھی حضرت فرما رہے تھے زمین پہ اتر کر کے انہوں نے جا کر کے کام کیا حضرت کے اندر جو میں نے حضرت کے قائد اہل سنت کے اندر دیکھا تھا وہ دل نوازی وہ دل ربائی وہ دل کشی وہ جا پرسوزی اس عالم میں بھی ایک سیما صفت روح ہے کی ہر وقت حرکت میں نظر آ رہی ہے آپ سب پہاں یہاں ہے تو ہمیں مائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زمین کی سطح پر اٹھ کر کے کام کریں کام کیسے ہو وہ سارے علماء نے بیان فرمایا میں صرف ایک واقعہ جس کو شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کلیجہ محکو آ گیا معاشرے میں اسلاح کے بہت سارے ذرائع ہیں تعلیم ہے تربیت ہے جد و جہد ہے تحریک ہے تقریر ہے روحانی پروگرام ہے دروس ہیں اس سارے ہیں لیکن آپ نے ان سب کی روح جو ہے معاشرہ کی روح چونکی اب ہم جس منزل میں ہیں کہ ہمارا نوجوان ہمارے بچے ڈگمگا رہے ہیں ان ہمارے بچوں کو اب محفوظ کرنا ہے اور بچوں کو یا بڑوں کو محفوظ کرنے کا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ انگریزوں نے بہت پہلے ہندوستان پہ آزمایا تھا اور اسی تناظر میں جنابی اقبال مرہوم نے فرمایا تھا افاقہ کش جو موز سے ڈرتا نہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو انگریزوں کو معلوم تھا کہ ہزاروں علماء کو ہم نے تہتےق کر دیا وہ علماء کہ ایک علامہ بدائیونی سارے ہندوستان کی درستگاہ کے بھی ایک کافی تھا ایسے ایسے علماء کو شہید کیا گیا کوئے میں ان کو ڈالا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے جو تربیت فرمائی تھی ان کے جو اساغر تھے جو ان کے تلامزہ تھے جو ان کے عقیدت مند تھے انہوں نے اسلام کی شما کو روشن کی ہوگا تھا تو دوسرا دوسری سازش انہوں نے کی روح محمدین کے بدن سے اتار دیا آج روح محمدی کو جسم سے روح سے نکالنے کی جو سازش ہوئی تو اس تناظر میں آپ نے ایک بچے کو دیکھا ہوگا ایک بچہ ہے چار پانچ سال کی عمر ہے چار پانچ سال کی عمر ہے لیکن بچہ بچہ نہیں ہوتا خالق کائنات کی یہ قدرت اور فطرت ہے کہ بچے کے اندر بھی وہ شعور پیدا کرتا ہے یہ شعور کبھی بولتا ہے اور کبھی سوچتا ہے بولنے کا یک وقت ہوتا ہے لیکن سوچنے کا وقت ہمیشہ ہوتا ہے شعور کی منزل میں وہ بچہ جبکہ اس کے استاذ نے پڑھایا میرے آقا کیا ہیں میرے نبی کی صیرت کیا ہے انہوں نے معاشرے میں انقلاب کیسے بھرپا کیا ان کی محبت بچوں کے ساتھ کیا تھی ان کے اسلاح کا طریقہ کیا تھا ان کا نفس کا وصول کیا تھا بچہ اپنے استاذ سے درستگاہ میں سیکھتا ہے پڑھتا ہے روزانہ بستہ لے کر کے آتا ہے اپنے استاذ سے سیکھتا ہے پڑھتا ہے لیکن جب اس منزل پہ آتا ہے کہ وہ دائی اسلام وہ پیغمبر اسلام آخر کار جب اللہ کا حکم ہوا تو اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے جب یہ سنتا ہے کہ دنیا سے تشریف لے گئے بلک بلک کر کے وہ بچہ روتا ہے کس لیے روتا ہے کیا میں ان کو نہیں دیکھ سکوں گا کیا میں ان کو زیارت نہیں کر سکوں گا جب یہ انداز ہو ہمارے بچوں کے لیے جب یہ طریقہ ہو ہمارے بچوں کے لیے ہماری نسلوں کے لیے کہ ان کی روح میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رسبت جائے آج ہمارے اکابرین اہل سنت پیرانے طریقت یہ علماء اہل سنت موجود ہیں ہر سطے پر گفتگو فرماتے ہیں کہ کس طرح سے انقلاب پیدا کیا جائے لیکن سب سے بڑا ذریعہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آلہ حضرت سے لے کر کے بعد تک یہی چراغ جلاتے رہے آج عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شما کو اسی انداز میں روشن کرنا دوسری چیز جو عملی ہے کہ یہ تعلیم یہ تربیت یہ ساری چیز سب سے بڑی بات ماں باپ کی ذمہ داری ہے آج تو ہم تربیت کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے سکھایا جائے کس طرح سے پڑھایا جائے لیکن یورپ کے تجربے کے اعتبار سے میں ارز کروں گا کہ بچوں کو سکھانے اور ان کے اصلاح سے پہلے ہماری اصلاح کی ضرورت ہے ہماری اصلاح کی ضرورت ہے خود ہماری اصلاح کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم کو رہنا چاہیے میں جب بچے کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو میرا بچہ ضرور جھوٹ بولے گا بچوں کے سامنے جب میں بے وفائی کروں گا میرا بچہ وہی سکتا ہے وہی شور سے دیکھتا ہے جب میں وعدہ خلافی کروں گا وہی وہ سب کچھ کرے گا لیکن جب بچے کو آپ سکھائیں گے تو میدان بدر میں معاذ و معوض ہو کر کے پوچھے گا کہ ابو جہل کو بتاؤ تو حضرت سی اللہ اکبر عبد الرحمن ابن عوف کو ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہنا پڑتا ہے بیٹا تمہارا اس سنادید عرف سے کیا کام ہے دشمن رسول سے کیا کام ہے تو وہ معاذ و معوض کہتے ہیں سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے ہمارے نبی کو جب یہ کس نے سکھایا تھا ان کے ماں باپ نے سکھایا تھا ان کے والدین نے سکھایا تھا تو ایک طریقہ ہمارا اور آپ کا یہ عمام اہل سنت کے لیے ہے جو علماء اس کو پیدا کریں گے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ دوست کی طرح رہنا چاہیے ان کو دوست بنا لینا چاہیے ہر ماں اپنی بیٹی کو اپنی سہلی بنائے ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنا دوست بنائے اور اس طرح سے رہے تو آہستہ آہستہ جب اس کے اندر یہ بات پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اندر استقامت پیدا ہوگی اور وہ پورے طریقے پر کام پہ آ جائے گا اب جو میں نقطے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یورپ کا ماحول آپ پڑھتے ہیں لیکن یورپ کے ماحول سے زیادہ یہاں کا ماحول برا ہے یورپ کے ماحول سے یہاں کا ماحول زیادہ برا ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں الحمدللہ بہت ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ وہاں بہت کچھ نے کیا ہے اس کا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں نے ہمارے علماء نے ہمارے ذمہ داروں نے ہمارے اکابرین نے اس کا احساس کیا کہ زمینی سطح پر عملی سطح پر ان کو قریب کیا آج ابھی رات میں کہہ رہا تھا کہ اللہ محمدلحق علیمی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے ہاں حال التشریف لائے اور دو چار شادیوں میں ان کی شرکت ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے شفیق الرحمان اس طرح سے جو سادی شادی ہوتی ہے جس طرح سے آپ لوگوں کے ہاں ہے اگر ہر مہینے میں پانچے شادی کرنی پڑے تو ہم کر سکتے ہیں علماء آتے ہیں خطیب مسجد پیرے طریقہ تشریف لاتے ہیں نہ شریف دعایا کلمات کے بعد سادگی کے ساتھ نہ جہیز کا کوئی تصور ہے نہ لین دین کا تصور ہے نہ دھوم دھام کا کوئی تصور ہے ہاں میں نے کل بھی کہا تھا اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ موہ ہمیشہ انسان بسورے رہے خوشیوں کا اظہار کیا جا سکتا ہے لیکن سادگی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں لیکن پورے اس رافظ اور تفزیر سے بچ کر کے جب انسان کام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ وہاں کا مسلمان ہزاروں مسجدوں کو قائم کر رہا ہے یہاں تو ہماری مسجدیں قائم ہیں وہاں مدرسوں کو قائم کیا جا رہا ہے یہاں ہمارے مدرسیں تو موجود ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے خدا کی نعمت سمجھتے ہوئے ہم اپنے اسلاف پر اپنے اکابرین پر اپنے قائدین کے پیچھے چل کر کے اور انتشار سے کچھ نہیں ہوتا ہے الگ الگ بیرنی ایٹ کی مسجد میں تنقید کرنے کا عادی نہیں ہونا میرا امجاز ہے بلکہ ہمیں جو خدا کی نعمت کی شکل میں مل جائیں اللہ کا شکر رضا کرتے ہوئے ہم سب کو مل جل کر کے واعتصموا بحبل اللہ جمعیہ ولا تفرقو پر عمل کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے یہ خدا کا شکر ہے کہ حضرت سیدہ ملک جس طرح سے تحفظ نام و رسالت حضرت مون المشایق کی سرپرستی میں کہ الحمدللہ حضرت نازم آلہ صاحب نے بہت خوب بنایا کہ ایک تاریخ کا دھارہ پلٹ گیا آج سے دس سال پہلے دوسرے آگے چلتے تھے آج مجبور ہو گئے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں یہ کیوں آپ کے اندر اجتماعیت آئی آپ کے اندر محبت آئی آپ کے اندر جذبہ آیا اور آپ کو یہ بھروسہ ہوا کہ حضرت مون المشایق جب بھی کوئی کام کریں گے وہ اہل سنت کے مفاد کے لئے کام کریں گے اکابرین کے نقوش پہ کام کریں گے اسلاف کا جو کچھ بتایا ہوا سرمایہ ہے اس کو بچانے کا کام کریں گے اس لئے بغیر کسی لومت لائم کے آس کی اس بزم میں یہ چھوٹا ان کی بارگاہ میں آپ کے تمام حضرات کی تائید میں میں وڈ اسلامی مشن کے قائدین کی مبارک بادی پیش کرتے ہوئے ارض کروں گا کہ حضور آپ مون المشایق ضرور ہیں آپ یقین الرحبر شریعت ہیں شہید راہ مدینہ کے آپ جانشی ہیں مخدوم سمنہ کے امانتوں کے امی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام علماء کے لئے آپ یادگار اسلاف ہیں کہ ہمارے اسلاف نے کبھی بھی دین کا سعودہ نہیں کیا تھا حضور اشرف العلماء کو کون بھول سکتا ہے حضرت سید العلماء کو کون بھول سکتا ہے حضور مجاہد ملت کو کون بھول سکتا ہے حضرت صدر اللہ فاضل اس سے آگے کون ان کو بھول سکتا ہے تاج دار اہل سنت حضور مفتی آزم کی دعائیں جس جماعت کے لئے ہوں سید العلماء کی صدارت جس جماعت کے لئے ہوں اشرف العلماء کی دعائیں جس کے لئے ہوں ان تمام اکابرین کی برکتیں جس جماعت کے ساتھ ہوں تو سنی جمعیت العلماء کو یہ حق مہجتا ہے کہ آل انڈیا سطح پر اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے پرچم کو بلند کرے اس لیے کہ اس کا پرچم ہی نارے یا رسول اللہ ہے اس لیے ہم سب کی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہم خادمان دین کی ذمہ داری ہے کہ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے زیر لبا حضرت کی سعادت میں حضرت کی صدارت میں آئیں ہم آلہ حضرت کے اس مشن کو کام کریں اور اہد کریں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرون و درون برحمتی کا یا رحم الرحیم ہمارے معاشرے کو نشے کی لانت سے پاک فرما دے مریانیت سے پاک فرما دے محیائی سے پاک فرما دے ہم سے آپ سے سب سے اللہ دین و سنیت کا کام لے امیر اللہ ابھی لوگ ڈاؤن کھلا ہے تو لوگوں کے مالی حالات اب جا کے ویلکم ٹو آمامی ٹائنکس ملتا ہے